سٹارٹ کرتے ہیں گائٹن کے چیٹر 75 کی پارٹ سے کی ویڈیو کو اس میں مینلی ہم نے سیکنڈ مسینجر میکنیم کو ڈسکس کرنا ہے اچھا ایک چیز دیکھیں گا گائٹن نے باتوں کو بہت رینڈم لی لکھا ہویا یہ چیزیں وہ جن کو کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ایسی چوہا سکتے ہیں اور اس میں آپ پھر آنسر نہیں کہا سکیں گے پھر آگے انہوں نے ریسیپٹرز کی کلاسیفیکیشن کرنا شروع کر دی ہے ان کے فنکشنز کی بیس پر سیوک کی بات یہ آپ کہہ جاتے ہیں میکنیزم کی بیس پر تو اس پر ہم نے چاہتا رہا کہ دیکھیں نمبر ایک آئین لینک نمبر دو جی پروٹین لینک نمبر تین انزائن لینک اور نمبر چار جو کہ جینز پر افیکٹ کرتے ہیں انٹرسلللو ہرمون ریسیپٹرز ڈانو کے بعد اب یہاں پہ انہوں نے ہرمون کے ایکشنز کے میکنیزم سٹارٹ کر دی ہیں یہ بیسے ریسیپٹرز کلاسیف کی جو سیمیلر ہے لیکن بہرحال اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میکنیزم آپ ایکشن آف ہرمون کس کس طرح کی ہوتے ہیں تو جو میں آپ کو کلاسیفیکیشن کہوں گا دو تین طرح کی ہے آپ کو چتہ جی میں فرق طرح کی ملتی ہے بائی کی verschil transformorہ کی ہے لیکن مجھے سب سے اچھی سماعے میں آئی philosophies یہ ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو یہ آپ کے پاس های ڈنگ ہے اور دوسرا آپ کہہ جاتے ہیں ڈائریکٹ میکنیزم سیکنڈ مسینجر میکنیزم میں فردر تین طرح کے میکنیزم ہوتے ہیں نمبر ایک سائیکلک ایم پی میکنیزم جو ہم پڑھنے لگے ہیں سائیکلک ایم پی میکنیزم سسٹم نمبر دو آگے پاس فوسفو لپیٹ مسینجر سسٹم اور نمبر تین کیلشیوم کل موڈلن سیکنڈ مسینجر سسٹم سیکنڈ مسینجر تین طرح کے ہوتے ہیں اچھا بیسے نا یہ ایٹسیلف ایک ایسی کیو بھی آ جاتا ہے کہ سیکنڈ مسینجر کی ٹائپز بتائیں آپ ڈانو کے بعد اب میکنیزم آف ہورمون ایکشنز کا وہ کہیں گے تو آپ کو گئے سیکنڈ مسینجر میکنیزم اور ڈائریکٹ میکنیزم سیکنڈ مسینجر میکنیزم ہے فردر سائیکلک ایم پی کا میکنیزم فوسفو لپیٹ کا میکنیزم کیلشیوم کل موڈلن کا میکنیزم اور ڈائریکٹ میکنیزم میں نمبر ایک ایفیکٹ آن جینیٹکس جینز پہ ایفیکٹ کر کے نمبر دو انزائنز پہ ایفیکٹ کر کے اور نمبر تین آئین تینلز پہ ایفیکٹ کر کے یہ آپ کہہ جاتے ہیں میمبرین کی پرمیابیلٹی پہ ایفیکٹ کر کے ڈانو کے بعد یہاں پہ انہوں نے عجیب رانڈم طریقے سے لکھا یہاں پہ میرے سیپٹرز کو تکہ کر رہے تھے ابھی ہم نے یہ جی پروٹین ریسپٹر کو پڑھا ہے وہیں سے آگے انہوں نے سکر کے مثل جی پروٹین کا میکنیزم دوبارہ بتانا شروع کر دی ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ جینیٹک مشنری پہ کیا ایکشن ہوتا ہے ابھی یہاں پہ جینیٹک مشنری پڑھی ہے یہاں بھی جینیٹک مشنری ہے بس سمجھنا آپ نے یہ یہاں پہ وہ میکنیزم کی بات کا ہے یہاں پہ ریسپٹرز کی کلاسیفکیشن تو یہاں تک اس سے پیچھے پیچھے ریسپٹرز کی کلاسیفکیشن تھی اور اس سے آگے جو انشاءاللہ ہم پارٹ 3 کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا لگے ہیں وہ ہے میکنیزم تو پارٹ 3 کی ویڈیو میں ہم نے میڈے جے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے میکنیزم آف ایکشن آف ہارمون میکنیزم دو طرح کی ہوتے ہیں سیکنڈ مسنجر میکنیزم اور ڈیریکٹ میکنیزم سیکنڈ مسنجر میکنیزم کو پہلے ہم ڈیٹیل سے پڑھنے لگے ہیں سیکنڈ مسنج میکنیزم میں ہوتا بیسے کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ہارمون ہے جو کہ سیل کے اندر نہیں جا سکتا صحیح ہے تو وہ کوئی نے کوئی مطلب سیل کے سرفس کی اوپر موجود ریسپٹر پہ لگتا ہے اور سیل کے اندر کسی نے کسی کیمیکل کا پروڈیوز کروا جاتا ہے وہ کیمیکل سیل کے اندر کام کرتا ہے ہارمون خود تو جائر ہی ساتھ سیل کے اندر کام کرنے کے لیے تو وہ کیمیکل سیل کے اندر کام کرے گا وہ کیمیکل کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی میکرزم میں وہ سائیکلک ای 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 سیل کی ممبرین پر ایک پروٹین لگی ہوئی تھی یہ ایک آپ کے پاس ٹرانس پر ممبرین پروٹین ہوتی جس کی سیون فوڈ ہوتی ہیں اچھا اس پروٹین پر آگے یہ ہارمون لگ گیا اس پروٹین کی اندر والی سائٹ پر ایک جی پروٹین تھی سیلے کے بعد تو ہارمون کے لگتے ہی یہ جی پروٹین ایکٹیویٹ ہو گئی یہ بات ہے ریپیٹ ہو رہی ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اچھا جی پروٹین کے تین سب یونٹس ہوتے ہیں ایلفا بیٹا اور گیما ایلفا یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ بننا لگا ہوتا ہے ایلفا بیٹا گیما جیسے یہ جی پروٹین ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کا ایلفا اتر جاتا ہے اور ایلفا جا کے آگے کام کنے شروع کر جاتا ہے اچھا کچھ جی پروٹینز ایڈنیلائل سائکلیز کو جا کے سٹیمولیٹ کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سٹیمولیٹری جی پروٹینز یا جی ایس پروٹین صحیح ہے اور کچھ جی پروٹینز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آگے جا کے ایڈنیلائل سائکلیز کو انہیبیٹ کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انہیبیٹری جی پروٹینز یا جی آئی پروٹینز صحیح کے بعد اچھا پہلے دیکھ رہے تھے سٹیمولیٹری کیا کرتی ہے سٹیمولیٹری جی پروٹینز جائے گی جا کے ایڈنیلائل سائکلیز کو ایکٹیویٹ کرے گی یہ ایڈنیلائل سائکلیز کا کرتا ہے ایڈنیلائل سائکلیز کا کام ہے ایٹی پی سے سائکلک ای 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 پی فارم کرنا اور سائکلک ای 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 پی ہمارے پاس سیکنڈ مسنجر ہے ایسی ہے نا ہم سے یہ دیکھو نا سائکلک ای ای پی سیکنڈ مسنجر پڑھ رہے ہیں سائکلک ای 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 پی ہمارے پاس سیکنڈ مسنجر ہے اب یہ سائکلک ای 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 پی کیا کرے گا کام کرنے کے لیے جس کے لیے انہوں نے لکھا گا ہے سائیکلک اے ایم پی ڈیپنڈنٹ پروٹین کائنیز ٹھیک ہے تو باڈی پہ کچھ پروٹین کائنیز ہوتے ہیں جو کہ سائیکلک اے ایم پی کے لگنے پہ ہی کام کرتے ہیں تو یہ سائیکلک اے ایم پی پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کر دے گا اور پروٹین کائنیز آگے پھر آپ کے انزائمز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دے گا پروٹین کائنیز کا لبز ہی مطلب ہے کہ دیکھو کائنیز ہمیشہ یوں دوتا جب آپ کہتے ہو فوسفیٹ کو ایڈ کرنا پروٹین کائنیز کا مطلب ہے ایک ایسا کیمیکل جو کہ پروٹینز میں فوسفیٹ گروپ کو ایڈ کرے گا صحیح کے بعد обычно کسی انزائم میں فوسفیٹ گروپ کو ایڈ کرتا ہے اور ایسا کرنے سے وہ انزائم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا ایسا کرنے سے انزائم انھیبیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا جو بھی آپ کو سیل ریسپونس سے یہ ہو اگر آپ کا جو ہارمون آیا ہے وہ اندر کسی ریاکشن کو انہیبیٹ کروانا چاہ رہا ہے تو پروٹین کینیز کی فوسفوریلیشن سے ہوئی تک کچھ انہیبیٹ ہو جائے ورنہ ہوئی تک کچھ سٹیمولیٹ ہو جائے در اگر بعد کچھ سا مختصر یہ ہے جو بھی اس ہارمون نے اس سیل کے اندر ریسپونس کروانا تھا وہ ریسپونس اس پروٹین کینیز کی ایکٹیویشن سے ہو جائے گا صحیح کے بعد تو یہ تھی ہمارے پاس سٹیمولیٹری ایفٹ ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے کیا وہ یہ بہت ایک ہارمون آیا اس ہارمون کے اندر سے جی پروٹین نے ایڈرالیل سیکلیز پر کوئی نے کوئی ایفٹ کیا ہے جس کی وجہ سائیکلک ایپ کی کنسیلیشن میں چینج ہے یہ سائیکلک ایمٹی ایک کیسکیڈ آف ریاکشن سٹارٹ کر دیتی ہے آگے بہت سارے پروٹین کینیز کو ایفٹ کرتی ہے جب یہ بہت سارے پروٹین کینیز کو ایفٹ کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے تھوڑا سا ہارمون آیا تھا لیکن اندر چینجز بہت زیادہ ساری ہو گئی صحیح کے بعد ہم کہتے ہیں سیل میں چینجز کروانے کے لیے ہمیں بہت تھوڑی سی کونٹیٹی آف ہارمون چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہاں بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ سیکلک ایمٹی سیسٹم کا ایک یہ فائدہ ہے ہلکا سا ہارمون آیا تھا لیکن آگے بہت سارے سیکلک ایمپ بند اور ہر سیکلک ایمپ بھی بہت سارے پروٹین کینیز کو ایکٹیویٹ کر دیا تو اندر سیل ریسپونس اچھا خاصا تگڑا قسم کا ہو جائے گا دونوں کے پاس تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا جی ایس پروٹین انسٹیبوریٹری پروٹین دوسری ہوتی انہیبیٹری پروٹین انہیبیٹری پروٹین زیاری سی بات ہے ایڈینلیل سیکلک ایمپ بھی تھوڑا بنے گا پروٹین کا نازہ انہیبٹ ہو جائے گی تو وہ زیاری بات ہے پھر انہیبیٹری ایفیکٹ ہو جائے گا تو ہارمون نے جہاں تھا کہیں انہیپیٹری ایفیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ کسیس بھی ٹی پیڈ کرتا ہے اندر مدود جی پروٹین پہ اگر اسٹیمولیٹری جی پروٹین لگی ہوئی تو ہارمون اسٹیمولیٹ کر دے گا اگر انہیبیٹری جی پرٹین لگی ہوئی تو ہارمون انہیبیٹ کر دے گا ہارمون ایک ہی طرح کا سارے سیلز کے پاس جاتا ہے وہ پہ سیل کے اندر مشینری فرق ہوتے جس کی ویزے ہر سیل اس ہارمون کو فرق طریقے سے ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھو ایک ہارمون ہے یہ چلو سمجھ لو کئی ڈیفرنٹ ہارمونز ہیں وہ مختلف سیلز پہ گئے ہر سیل کے اندر سائیکلک ایم پی ہی سیکرمیسنجر ہے تو کیا سیل رسپونس ہوگا نہیں مختلف سیلز میں سائیکلک ایم پی مختلف چیزوں کو ایکٹیویٹ کروا رہا ہوتا ہے جس طرح مثال کے طور پر آپ کو جو تھائرائیڈ سیلز ہیں ان میں سائیکلک ایم پی جس پروٹین کو فارم کرواتا ہے یا جو سیل رسپونس کرواتا ہے وہ کیا ہے تھائیروکسن اور ٹرائیڈو تھائرائنی کی پروڈکشن کروانا ایڈرینو کارٹیکو سیلز میں یہی سائیکلک ایم پی ایڈرینو کارٹیکو سیلویڈ ہرمونز کے پروڈکشن کرواتا ہے جو کیڈنی کے سیلز ہیں ان میں یہی سائیکلک ایم پی وارٹر کی پروڈی کو انکریز کر رہا ہے تو ایک ہی سیکرمیسنجر سائیکلک ایم پی نے یہ ایک طرح سے ہمارا سیکرمیسنجر ہے تو یہ ایک مسنجر کے طور پر کام کرتا ہے یہ وہ لڑکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار جا کے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا وہ آگے کوئی بھی پیغام پہنچا سکتا ہے کبھی ہوتا ہے میں کہتا یار جا کے اسے کہنا کہ پانی لے دے کبھی میں کہتا یار جا کے اسے کہنا کھانا کھلا دے کبھی میں کہتا یار جا کے اسے کہنا گاڑی لے جائے اور کوئی جیس پک کر لے سائیکلک ایم پی صرف ہرمون کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہے سی وہ آگے کچھ بھی کروا سکتا ہے آگے وہ جس پروٹین کو ایکٹیویٹ کرے گا اس پروٹین کا جو بھی ایکشن ہوگا وہی ہوگا کسی سیل میں وہ پروٹین کا ایکشن کسی ہو ہرمون کی پڑکشن ہوتا ہے کسی سیل میں پروٹین کا ایکشن کسی ہو ہرمون کی پڑکشن ہو سکتا ہے تو سائیکلک ایم پی کیا امپیکٹ کرے گا یہ اس سیل کی اپنی مشینری پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نیچر آف انٹرسلل مشینری سیلو کے بات اس کی طرح پر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں سائیکلک ایم پی ایک سوچ بٹن ہے آپ کسی بٹن کو دباتے ہیں کسی بٹن کو دباتے ہیں پانکھون ہوتا ہے کسی بٹن کو دباتے ہیں انگزاوشٹون ہوتا ہے تو وہ تے ڈپینڈ کرتے ہیں اس بٹن کے اندر ویرنگ کس طرح کی ہوئی ہے آپ آن ہی کر رہے ہیں تو اسی طرح سے یہاں بھی ایکشن ڈپینڈ کرتے ہیں کس چیز پر اندر موجود مشینری پر ہم نے ہارمون نا سائیکلک ایم پی ہی بنوائی ہے کون کون سے ہارمون ہے جو سائیکلک ایم پی کے ثروح کام کرواتے ہیں یہ پوری لسٹ ایسی تی ایچ بھی انجیو دیسٹو بھی کیلسٹورن بھی گلوکاگون بھی انسلین بھی سیکریٹین بھی یہ بہت سارے ہارمونز ہیں یہ سارے ہارمونز اپنا جو ایکشن ہے وہ سائیکلک ایم پی کے ثروح ہی کرواتے ہیں ڈانو کی بات تو ہم نے سیکنڈ میسنجر سسٹم کی ایک ٹائپ سائیکلک ایم پی وری ہم نے شریع کر لی ہے اب دوسری ٹائپ شریع کرتے ہیں فوسفو لائپیز وری پہتر بھی سیکلیس میں کیا ہے جی ہارمون آیا اور ہارمون نے آتے ہی سیل کی ممبرین کے اوپر ریسپٹر ہوتا تھا ریسپٹر پر لگا ریسپٹر کے اندر فوسفو لائپیز سی تھا اس فوسفو لائپیز کو مطلب ایکٹیویٹ کر دیا فوسفو لائپیز کو جس کے ایکٹیویٹ ہونے کی بجائے سے بوڈی میں موجود کچھ فوسفو لائپیز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح کے بات جس کی ایک مچھولی زمانہ ایک مثالوں نے دی ہوئی ہے فوسفوٹ ڈائیت انوسیٹول بائی فوسفیٹ یہ آکے پاس ایک فوسفو لائپیز ہے یہ کر جائے گا بریک صحیح ہارمون آیا ہارمون کے آنے سے فوسفو لائپیز ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے فوسفو لائپیز نی ایکٹیویٹ ہو کے اس کو بریک کر دیا جب یہ بریک ہوگا نا تو دو مولیوز بنتے ہیں نمبر ایک انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ اور نمبر دو ڈائیگ یعنی کہ ڈائی سائی گلیس رول صحیح ہو کہ بات فوسفوٹ ڈائیل انوسیٹول بائی فوسفیٹ کے ٹوٹنے سے انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ بنی اور ڈائی سائی گلیس رول بھی نہیں صحیح اب یہ جو انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ ہے اور ڈائی سائی گلیس رول ہے ان دونوں کے اپنے اپنے ایکشنز ہیں کیا ایکشنز ہیں یہ دیکھو یہ کیا تھا فوسفوٹ ڈائیل انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ ڈائی فوسفیٹ بائی فوسفیٹ اس کے ٹوٹنے سے ایک آگے پر بنا انوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ اور ایک بن گیا یہ جو انوسیٹول ٹرائے فوسفیٹ ہے یہ ہمارے سیل میں مختلف جگہ سے کیلشیم ریلیز کرواتا ہے آپ کو پتہ ہے انڈوڈامی ریٹکولم کیلشیم کا سٹور ہے تو یہ جو انوسیٹول ٹرائے فوسفیٹ ہے یہ کیلشیم ریلیز کرواتا ہے کیلشیم کے ریلیز ہونے سے بہت سارے ایکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم آگے سٹڈی کریں گے تو کیلشیم کے ریلیز ہونے سے بھی سیل ریسپانس ہو جاتا ہے صحیح ہوگی بات فوسفل ریپر کے ٹوٹنے سے ایک بنا تھا انوسیٹول ٹرائے فوسفیٹ انوسیٹول ٹرائے فوسفیٹ نے کیلشیم ریلیز کرویا دوسرا بنا تھا ڈائے سائل گلسٹرول یہ ڈائے سائل گلسٹرول کا کرتا ہے یہ ڈائے سائل گلسٹرول بھی پروٹین کانیز سی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا سائیکلک ایم پی نے بھی کسی پروٹین کانیز کو ایکٹیویٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کو ایڑ کرنا کوی ایڑ کرنا پروٹین کو یا ہاں بھی پروٹین گندر فوسفیت کو ایڑ کرے گا کسیو پروٹین کو انزائی میں پروٹین کو ایڑ کر گا اور سیل رسپونس کروا دیئے گا تو یہاں پہ فوسف soortipid سیکنڈ مسین انسی سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ کیسی فوسف پروٹ کو ہم نے بریک کیا اور آگے اس نے اپنے اپنے کام کروا دیئے نمبر ایک کیسے کام کروایا دیگ نے پروٹین کا نے اس کو ایکٹیویٹ کیا اور سیل رسپانس ہو گیا نمبر دو آپ کا جو آئی پی تھری تھا اس نے آہ کیلشیم کا ریلیز کروا کے کوئی نہ کوئی کام کروا لیا ڈانو کے بعد یہ ہمارے پاس دوسرا سیکنڈ مسینجر کا ٹائپ آگئی جو کہ فوسفل اپٹ ٹائپ تھی اب تیسری آتی ہے کیلشیم کس طرح سے چینجز لے کے آتا ہے میرے آپ کو بتایا نا کیلشیم جو ریلیز ہے تو آئے گا اور وہ ہرمون آکر کوئی اس طرح کی چینجز لے کے آگا کہ کیلشیم کی انٹری کروا دے گا اور آگے پر سیکر مسینجر سیسٹم شروع ہو جائے گا یا کہ جب ایسے بھی ہوتا ہے کہ سیل میمبرین کی پرمیابیلٹی کی چینجز ہوئی پوٹینشل چینجز میمبرین پوٹینشل چینجز ہو جس کی ویسے کیلشیم چینجل اپن ہوگا آپ نے پڑھا گیا نا ایکشیم کیلشیم کے انٹری کے پاس ہوگا کیا کیلشیم آتے ساتھ ہی کیلشیم کلموڈلین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور کیلشیم کلموڈلین مل کے کسی پروٹین کا نیز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس طرح کے فوسفولپٹ سسٹم میں فوسفولپٹ ٹوٹا اور ڈائگ نے پروٹین کا نیز کو ایکٹیویٹ کر دیا جس طرح کے سائیکلک ایم پی میکنزم میں یہاں پہ ایڈنالیل ایڈنالیل سائیکلیز نے سائیکلک ایم پی فارم کیا اور سائیکلک ایم پی نے پروٹین کا نیز کو ایکٹیویٹ کر دیا اسی طرح کیلشیم والے سسٹم میں کیلشیم کلموڈلین آپ ایکس میں ملیں گے اور ان کا جو کمپلیکس ہے وہ پروٹین کا نیز کو ایکٹیویٹ کر دے گا اور پروٹین کا نیز کو ایکٹیویٹ ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹی ایکٹیویٹ ہونا تھا صحیح کی بات تو یہ آگے پاس مختلف جگہ پر کام کر رہا ہوتا تھا کلموڈلین کس طرح کا چیز ہے تھوڑا سی کلموڈلین کے بارے میں شریف کر لیتے ہیں تو بتا رہے ہیں یار کلموڈلین ہے نا یہ ایک پروٹین ہے جس کے پاس سمجھ لو چار جگہ پر سائیڈ ہوتی ہے یہاں بھی کیلشیم ٹیچ ہو سکتا ہے یہاں بھی کیلشیم ٹیچ ہو سکتا ہے یہاں بھی ٹیچ ہو سکتا ہے جب ان میں سے کوئی تین جگہ پہ یا چار جگہ پہ یا ٹیچ ہوگا نا اس وقت کلموڈلین ایکٹیو ہو جائے گا اس وقت کلموڈلین کام کرنا شروع کر دے گا اگر کلموڈلین پہ صرف دو کونوں پہ کیلشیم ٹیچ ہوا بھائے تو پھر وہ اتنا کوئی خاص کام میں ساگر صرف یہاں پہ اور یہاں پہ اٹیچ ہوا بھائے تو پھر وہ خاص کام نہیں کرتا تو یعنی کہ جب کیلشیم کی کنسٹریشن انکریز کرے گی اس وقت کام کو یا چھوڑ جتا ہے سٰی حقین اور بھی بھائیا بتا رہے ہیں کہ ہماری بڑی کن ہے کیلشیم کی کنسٹریشن 10 되�سٹ فاände zinc سا wydسٹر فا मائنس 8 سے 10 cosm coal سکر ہوتی ہے اتنا اتنا تلو cursed سکر lleg pim اچھوڑی بنتا جب تھیرم کہ بڑے ب کیلشیم کی کنسررشن کو بڑے میری پڑے تاظر سروже تمہмы ولس بڈ تیرم کنسو ڈھوچ سوڑے یہ صحیح کے بعد تو یہ تھوڑی کم زیرود ہو گئے نا اس کا مطلب ہے یہ ویلیو بڑھ گئی ہے کیلشیم کی کنسلیشن انکریز کر گئی ہے تو جب کیلشیم کی کنسلیشن انکریز کرتی ہے کل موڈلن پر زیادہ کیلشیم لگ جاتے ہیں جب کل موڈلن پر زیادہ کیلشیم لگتے ہیں تو یہ کل موڈلن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹیویٹ ہو کے بہت سارے کام کبھانے شروع کر دیتا ہے سکیلشن مسل میں بھی آپ کو یاد ہوگا کیلشیم کی انٹری سے وہ ٹروپونن سی پہ لگتا تھا یاد ہے وہ جب ہم نے پورا میکنزم پڑھا تھا چپٹر نوبر سکس سیون نیٹ میں میں لکھا ہے وہ ٹروپونن سی لگتا تھا ٹروپونن سی کے لگنے سے وہ آپ کے جو فائبرز تھے وہ سٹیچ ہو جاتے تھے وہ سارا کچھ مسل کی کنٹریکشن ہو جائے کرتی تھی تو جیسے وہاں پہ کیلشیم ٹروپونن سی پہ لگ کے کنٹریکشن کرواتا تھا اسی طرح یہاں بھی کیلشیم کل موڈلن پہ لگ کے بارڈی میں مختلف ایکشنز کرواتا ہے تو بتایا ٹروپونن سی جو وہ کل موڈلن جو ہے یہ آپ اس میں ایک دوسروں کے بڑے سیمیلر سے ہیں ڈانو کے بعد تو یہ ہم نے سیکنڈ مسنجر سسٹم کی تیسری ٹائی ونی کیلشیم کل موڈلن بھی پڑھ لیا تو ہم نے سیکنڈ مسنجر سسٹم کو کو کمپلیٹلی شیڈی کر لیا اب آتے ہیں ہم ڈائیریکٹ افیکٹس پر ڈائیریکٹ افیکٹس میں ایک تو آپ کے پاس ہوتے ہیں آئین چینلس پر افیکٹ ٹھیک ہے وہ آپنا یہاں جو ریسیپٹر کا ہم نے پڑھا تھا اگر آپ یہ بڑے ایک دیناگر آپ یہ بڑے اگر اس طرح کا آئی گیا آپ کو مشکل ہی ہے جس طرح کیسی کی ہوا ہے آہم طرح پہ وہ صرف سیکرمشنجر کی ٹائپس پوچھتے ہیں لیکن اگر وہ پوچھ لیں میکریزم سے پھر آپ کو بتانا پڑے گا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں سیکرمشنجر ایفیکٹ ہوتے ہیں سیکرمشنجر ایفیکٹ کو تین ٹائپس ہوتی ہیں ڈائریکٹ ایفیکٹ کی بھی تین ٹائپس دو ٹائپس میں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن بہرحال پہلے وہ آپ کو ریسیپٹر پڑھا رہے تھے اب آپ کو میکریزم پڑھا رہے ہیں جیپ گائٹنینہ باتوں کو کمہ پر آکے ریپیٹ کرتی ہے باتیں ہیں خیلی نیویز ہوگا کیا جی سٹیروائیڈ ہارمون عام طور پر سٹیروائیڈ ہارمون ہو جاتے کیونکہ سٹیروائیڈ ہارمون ہم نے کہا تھا اور آکے ریسیپٹر پر لگ گیا ریسیپٹر پہ لگنے سے ہارمن ریسیپٹر کومپلیکس بن گیا یہ ہارمن ریسیپٹر کومپلیکس آکے derus ایڈ 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 ایؐ پہ لگا اور ہراہائیڈ ہے وہی باتیں دوبارہ کرنے لگیں ہیدھے یہ لگ گیا جی پھر یہ اٹھانسپورٹیڈ انتو نے نیوکüst نیوکلیس کے اندر گیا نیوکلیس کے دی ایڈ 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 اے پہ لگا اور ترچیویکٹ کے اے ایڈ ای؈ رہنے بنے اور پھر اس اہمار رہنے سے بہت ساری پروٹین بنا لیتے ہیں ہم سمپل چیز ہو گئی جس کی ایک اگزامپل ڈسکس کیوئے انہوں نے ایلو سٹرون اب ایلو سٹرون کا کیا کام ہے ایلو سٹرون کا سمپل کام ہم پڑھتے ہیں کہ جی یہ سوڈیم کی اید آپشن کو انکریز کرتا ہے پوٹیشن کی ایکسکیشن کو بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے اگر ہی نوز سے جارے جو آپ کو سوڈیم بہت یاد ہو تو وہاں پہ نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ایلو سٹرون ہے وہ ہمارے جو سیلز ہوتی ہیں ان کی اوپر سوڈیم پوٹیشن ایٹی پیس پمپ لگے ہوئے ہوتی ہیں سوڈیم پوٹیشن ایٹی پیس پمپ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے سوڈیم تینجھ داتے ہیں ان کو سٹیمولیٹ سٹیمولیٹ کیسے کرتا ہے یہ سوڈیم پوٹیشن پمپ کو پروڈکشن بڑھای تا ہے سیل کے اندر زیادہ سوڈیوم پروٹیکشن ایٹی پیس پمپ بنا جاتا ہے سیل کے اندر زیادہ سوڈیوم چلنس بنا جاتا ہے وہ کیسے زیادہ بنا پاتا ہے ایسے ہی بنا پاتا ہے کہ جا کے ڈی این اے پر لگ جاتا ہے اور پھر ڈی این اے کی ٹرانسکرپشن کو انکریز کھا جاتا ہے جب ڈی این اے کی ٹرانسکرپشن بڑھتی ہے زیادہ ایم آر اے بنتا ہے تو زیادہ پروٹین بنتی ہے صحیح ہو کہ بات تو وہ ایم آر اینے جو کہ سوڈیم پرٹیکشن ایٹی پیس پمپ کو بنوا رہا تھا ایلڈو سٹیرون اس ایم آر اینے کی پرڈکشن بڑھا دے گا تاکہ زیادہ سوڈیم پرٹیکشن ایٹی پیس پمپ بڑھے صحیح کے بعد تظہری سی بات ہے ایلڈو سٹیرون کو اپنا کمپلیٹ ایکشن کرنے میں کافی ٹائم لگے گا کیونکہ اس نے پہلے ایم آر اینے کو پڑھانا ہے پھر ایم آر اینے آگئر پروٹین کو پڑھانا ہے پھر وہ پروٹین کام کانا شروع کرے گی تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایلڈو سٹیرون کو اپنا کمپلیٹ فل ایکشن کرنے کے لیے یا کمپلیٹلی ایکٹیم ہونے کے لیے تقریب میں 45 منٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کم از کم 45 منٹ لگیں گے صحیح ہوگی بات یہ تو ہم نے دیکھتے ہیں سٹیروائیڈ ہارمون کی طرح سے کام کرتے ہیں 스�ری رائیڈ ہارمون پروٹین کا ساتھęسکو کس طرح سے young Magazine اب دیکھتے ہیں تھائیروائیڈ ہورمون کس طرح سے 표 Cliffakah coronavirus تھائی estasoo하죠 researching prophet کونسی ہے ہزاری سی بات ہے آہ ٹرانسکرپشن انکریز کر جائے گی اور جنیٹک میکنزم کے سلوز سنتیس اپ انٹرسلیلو پروٹینز انکریز کر جائیں گی اچھا اندر میں فرق کیا ہے فرق دراصل یہ ہے پہلا فرق آپ نے سمجھنا ہے جو تھا ہے سٹیرویڈ ہارمونز ان کا ریسپٹر سائٹوپلازم میں ہوتا ہے ان کا ریسپٹر کہیں بھی سائٹوپلازم میں ہوتا ہے یہ ہے سٹیرویڈ ہارمونز جو سائٹوپلازم میں اپنے ریسپٹر پہ لگے اور ریسپٹر پہ لگنے کے بعد پھر یہ ریسپٹر کمپلیکس اندر گیا صحیح کی بات جبکہ جو دوسرے ہوتے ہیں سٹیرویڈ ہارمونز وہ نیوکلیس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا ریسپٹر نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے صحیح کی بات اینڈ میں دونوں نہ جا کے ایمارنے کے بڑھانی ہیں لیکن سٹیرویڈ ہارمونز نیوکلیس کے اندر چلے جاتے ہیں سٹیرویڈ ہارمونز باہر ان کا ریسپٹر باہر ہوتا ہے سیڈبلازم میں ہوتا ہے صحیح کی بات تو ایک تو سٹیرویڈ ہارمونز اور تھیرویڈ ہارمونز میں ریسپٹر کی لوکیشن کا فرق ہے دوسرا یہ تو تھیرویڈ ہارمونز ہوتے ہیں یہ جب ایک دفعہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ریسپٹر کے ساتھ پھر یہ کافی دیر تک سیل کے اندر رہتے ہیں اور کافی عرصے تاکہ ایمارنے کی پرڈکشن کو انکریز کیا رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا صورت سے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے صحیح کی بات اور تیسرا تھیرویڈ ہارمونز کا بیسک کام کیا ہے ہم کہتے ہیں بھی میٹاپولکی ریٹ کو انکریز کر رہا ہے سیلز کا میٹاپولیزم بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے سیل کا میٹاپولیزم بڑھانے کا مطلب کسی ایک ہارمون کے پرڈکشن بڑھانا تو نہیں ہے نا کوئی ایک انزائم کے پرڈکشن بڑھانا تو نہیں ہے بلکہ اوورال سب کچھ انکریز کرنا سیلز کے بات یہ جو تھیرویڈ ہارمونز ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر جو بھی آپ کے انزائم وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں سیل کے جو بھی انزائم وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں تقریبا سارے انزائمز کو بہت ساروں کو انکریز کر رہے ہیں جیسے کہ جہاں اس کو سوڈیوم ایٹی پیس پمپ کی کی کنسرلشم بڑھائی جو اندرین کروائی جو عادت سارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ س Sempre production بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو سٹیرائیڈ ہورمون اور تھائرائیڈ ہورمون ویسے جیسے کہ میں پوچھیں گے نہیں میں کونسپٹ کلیر کرنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں ان میں فرق کیا کیا آ رہے ہیں ان کے ریسپٹر سیڈوپلازم میں ہیں تھائرائیڈ ہورمون کے ریسپٹر نیوکلیس کے اندر ہیں ان کا ایکشن بس جب تک وہ ہے مجھب تھوڑی دے کے لیے ہوتا ہے اور تھائرائیڈ ہورمون کا ایکشن پرو لانگڈ ہوتا ہے ان کا ایکشن بہت سپیسیفک ہوتا ہے جو کہ تھائرائیڈ ہورمون کا ایکشن کافی ساری پروٹینز کی پروڈکشن کو انکریز کرنا ہوتا ہے دانوں کی بات تو یہ آپ کو ایک ہوپ سوکر سٹیرائیڈ ہورمون اور تھائرائیڈ ہورمون کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ ہمارے پاس میکرینز آف انزائیمز کمپلیٹ ہوتے ہیں آخر میں بلو باکس دیکھ لیتے ہیں رائے والی مجھب تھوڑ ہورمون کنسلیشن در بلیڈ ہورمون کی کنسلیشن بلیڈ میں بہت تھوڑی چھوڑی سی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی کنسلیشن ہوتی ہیں ان کو ہم نے میر کرنا ہو تو کیا میتھوڈز ہیں ہمارے پاس پہلے ہمیں میر نہیں کرنا آتا تھا بہت مشکل لگتا تھا ہمیں لیکن پھر نینٹین پیٹی نائن کے اندر ایک میکرینزم بنایا گیا جس کو کہتے ہیں ریڈیو ایمیونو ایسے ایک یہ میکرینزم ہے اور ایک اور میکرینزم ہے انزائن لنکٹ ایمیونو سوربٹ ایسے پہلے جاتے ہیں ریڈیو ایمیونو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں درامی بھائی سنیے گا ہم نہ جو ہورمون ہمیں پروڈیوز کرنا ہے اس ہورمون کے لیے ایک بڑی سپیسیفیک قسم کی ایک بڑی تگڑی قسم کی انٹی بوڈی بناتے ہیں صحیح کی بھائی انٹی بوڈی ہم نے کلی پروڈیوز اب انٹی بوڈی بنانے کے بعد پھر ہم ریڈیو ایکٹیو ہورمونز بناتے ہیں صحیح ہے جی اب مثال کے طور پر میں نے ایک یہ دیکھو جی میں مارکر سے شو کر رہا ہوں انٹی بوڈی میں نے بنا لی گول والی صحیح کی بات یہ تھا ہمارے پاس بلڈ صحیح ہے اس بلڈ کے اندر ہمارے پاس یہ ہورمون موجود تھا اس ہورمون کی کنسلیشن ہے بہت ہی چھوٹی اب ہمیں نہیں پتا ہے کتنی کنسلیشن ہے ہم نے وہ مجیر کرنی ہے مجیر کرنے کے لیے میں نے اس ہورمون کی خاص انٹی بوڈی فارم کی یہ دیکھو یہ میں نے انٹی بوڈی فارم کی جو خاص اس ہورمون کے ساتھ چکنیں گی صحیح کی بات اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ وہاں ہورمون بھی فارم کی پروڈیوز کیا ہے لیکن ریڈیو ایکٹیو فارم میں یہ یہ میں نے ریڈیو ایکٹیو فارم میں ہورمون پروڈیوز کر دیا ڈالنوں کے بعد اب میں نے یہ بلڈ کا سیمپل لے لیا اس بلڈ کے سیمپل کے اندر میں اس ریڈیو ایکٹیف ہارمون کو بھی ڈال دوں گا اور انٹی بوڈیس کو بھی ڈال دوں گا صحیح کے بات یہ جو ریڈیو ایکٹیف ہارمون نے اس کو بھی ڈال دیا اور انٹی بوڈیس کو بھی ڈال دیا ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہ کتنی کنسیلیشن میں ڈال رہ گیا تو مجھے پتا ہے نا ریڈو ایکٹیو ہارمون کتنا ڈالے گی تو مجھے پتہ ہو رہا ہے جائیسی بات ہے اب یہ جی میں نے ڈال دیا اب میں ڈراؤ کر لگتا ہوں یہ ریڈو ایکٹیو ہارمون یہ بھی پہنچ گیا اس کے اندر چار ایک ایک دو تین چار صحیح کے پاس اچھا یہ تو میں نے ہارمون اس کے اندر ڈال دیا صحیح کے پاس اب یہ انٹی بوڈیز بھی ڈالنی ہے لیکن یہ دیکھنا انٹی بوڈیز میں نے بہت تھوڑی سی بنائی ہے جتنے ہارمون ہیں اس سے تھوڑی انٹی بوڈیز بنائی ہے جب میں انٹی بوڈیز تھوڑی ڈالوں گا تو نیچرل سی بات ہے چلو میں ساکتہ میں چار انٹی بوڈیز بنا لی ہیں صحیح کیا بات جب اب اندر تو بہت سارا ریڈیو ایکٹیو ہارمون بھی ہے اور بہت سارا نورمل ہارمون بھی ہے جب میں یہ انٹی بوڈی ڈالوں گا تو ریڈیو ایکٹیو ہارمون میں اور نورمل ہارمون میں ایکastoick شروع ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہوگا جو کہ انٹی بوڈی پہ لگے گا صحیح ہوگی بات سمجھ رہے ہیں بات کو اب یہ ہمارے پاس آگی چار انٹی بوڈی اگر ہم یہاں پہ کنسٹریشنز کو دیکھیں تو اصولی طور پہ چونکہ نیچرل ہارمون اور ریڈیو ایکٹیو ہارمون کی کنسٹریشن تقریب میں برابر بیابر ہے اس لیے آدھی انٹی بوڈیز پہ ریڈیو ایکٹیو ہارمون کو لگ جانا چاہیے اور آدھی انٹی بوڈیز پہ آپ کے نیچرل ہارمون کو لگ جانا چاہیے تو ایسا ہی ہوگا آدھی انٹی بوڈیز پہ ریڈیو ایکٹیو ہارمون لگ گیا یہ دیکھو دو پہ ریڈیو ایکٹیو لگ گیا اور دو پہ نیچرل لگ گیا نانو کے بعد جب یہ آپ اس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ جو کمپلیکس بنے ہیں ہمارے ان کمپلیکسز کو الگ کرتے ہیں اور کمپلیکس میں دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے کمپلیکس ہیں جو کہ ریڈیو ایکٹیو کے ساتھ بنے ہیں اور کتنے کمپلیکس ہیں جو کہ نیچرل ہارمون کے ساتھ بنے ہیں مثال کے طور پر مجھے پر چلا کہ جتنے بھی کمپلیکس بنے ہیں ان میں سے تقریباً آدھے کمپلیکس ریڈیو ایکٹیو ہارمون کے ساتھ بنے تھے تو میں ایک ہوں گا اس کا مطلب یہ ہوا جتنا ریڈیو ایکٹیو ہارمون میں نے ڈالا تھا اتنا ہی ہارمون بلڈ کے اندر بھی تھا کیونکہ آدھے ریڈیو ایکٹیو لے سکے ہیں باقی آدھی جگہ چھین لی گئی ہے صحیح ہوگی بات اب میں توڑا سا اور آپ کو ایک اور ایزمپل دیکھ کے ڈسکس کر رہا ہوں مثال کے طور پہ یہ جب نکلتا تو زیادہ تر انٹی باڈیز پر ریڈیو ایکٹیو لگے گئے ہوتے اور ایک دو انٹی باڈیز پر نارمل ہارمون لگا ہوتا تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے نارمل ہارمون کی کنسیلیشن بہت ہی تھوڑی ہے کیونکہ زیادہ تر انٹی باڈیز پر ریڈیو ایکٹیو لگ گیا ہے صحیح ہوگی بات تو یعنی کہ اگر ریڈیو ایکٹیو ہارمون نے زیادہ کمپلیکسز بنائی ہے تو ہم کہیں گے نارمل ہارمون تھوڑا تھا اور ایک اور ایزمپل لوگ یہ نکلے ریڈیو ایکٹیو ہارمون صرف ایک آدھے پر ہی لگ سکا باقی سب پر نارمل ہارمون لگ گیا تو ہم کہیں گے یار ریڈیو ایکٹیو ہارمون تھوڑا تھا نارمل ہارمون اندر بہت زیادہ تھا نارمل ہارمون ریڈیو ایکٹیو ہارمون سے بھی زیادہ تھا اسی وجہ سے زیادہ تر انٹی باڈیز پر نارمل ہارمون لگ گیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ ہمیں پاتھ لے گا کہ اندر موجود جو ہارمون ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہارمون سے زیادہ ہے یا ریڈیو ایکٹیو ہارمون سے تھوڑا ہے اور کیونکہ ریڈیو ایپٹیو ہرمو کی کنسلیجر ہمیں پتا ہے وہ تو ہم نے ہی ڈالی تھی ہمیں نورمال ہرمو کی کنسلیجر ہے ریڈیو ایمیونو ایسے یہ چیزیں ایسی کیوں میں نہیں آگی صرف آپ کا کنسلیپ ڈیویلپ کرنے کے لیے میں نے کچھ آپ کو ایکسپین کیا ہے اچھا پھر کورسی پہ دیکھنا اس میں جو انٹی بوڈیز ہیں یہ ہمیں تھوڑی ڈالی ہیں کیونکہ انٹی بوڈیز تھوڑی ڈالیں گے تو ہی تو ان کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوگا یہی نہ نہ ہو کہ آپ انٹی بوڈیز جنابے بری ڈیرے 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 ڈال دو ایکسس میں ہو جائیں ساری ان کے ساتھ اٹیش بھی ہو جائیں اور پھر بھی انٹی بوڈیز بہت ایکسس میں ہو جائیں اگر ایسا ہوا تو پھر ساری انٹی بوڈیز سے کوئی ہورمون اٹیش نہیں ہو سکے گا تو وہ تو بات گرمڈ ہو جائے گی نا وہ تو پھر ان میں کمپیٹیشن ہوا ہی نہیں ریڈیو ایکٹیو اور نارمل میں کمپیٹیشن ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کو آپ رہنے تو ہم نے یہی کرنا ہے کہ یہ انٹی بوڈیز ہمیں تھوڑی ڈالنی ہیں تاکہ ریڈیو ایکٹیو ہورمون اور ریچرل ہورمون کے اندر ایک کمپیٹیشن ڈیبلپ ہو صحیح کی بات تو یہ ہمارے پاس ریڈیو ایمیون ایسے کا میتھڈ جس کے مطابق ہم نے یہ چیک کر لیتے ہیں اچھا quantitatively چیزوں کو بڑا exact کرنے کے لیے یعنی کہ exact measurement کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ تو بلڈ کا سیمپل لیا تھا نا جس میں ہمیں ہورمون کی جو کنسٹریشن ہے وہ unknown تھی ٹھیک ہے ہم نا بہت سارے solutions لیتے ہیں جن میں ہورمون اپنی مرضی سے ہورمون بھی ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی سے ریڈیو ایکٹیو ہورمون بھی ڈالتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ یار اگر ہورمون اتنا ہوگا تو ریڈیو ایکٹیو ہورمون کی کیا کنسٹریشن بنتی ہے اگر ہورمون اتنا ہوگا تو ریڈیو ایکٹیو والوں کی complex کی اتنی کنسٹریشن بنتی ہے ہم مختلف standard solution کے ساتھ compare کر کے ایک grap بنا لیتے ہیں ایڈیو ایکٹیو کنسٹریشن کیا تھا تو اتنی ریڈیو ایکٹیو کنسٹریشن Improve thanekt Wie ڈالتے ہیں جب اتنی کنسٹریشن کیا تھا اس کا مطلب ہے ہرمون کے کنسپریشن اتنی آ رہی ہے سیدی بات تو چونکہ ہم یہ سٹینڈر کے ساتھ مجرد کرتے ہیں کہ یہ گراف بنا چکے ہوئے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ایکیو ایسی کے ساتھ کام کر پاتے ہیں کمپلیٹ ہوگی بات نیکسٹ آتا ہے آخری میتھڈ آتا ہے ہمارے پاس انزائیم لنکڈ ایمیون ایسے ساری ایمیون ایبزوربنٹ ایسے لو جی یہ بڑا سمپل سا کام ہے اس میں آپ نے کیا کیا ایک پلیٹ پکڑی جی مطلب بہت سارے کمپارٹمنٹس ہمارے پاس بنے ہوئے تھے یہ دیکھو جی بہت سارے کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں صحیح کی بات ہر کمپارٹمنٹ میں اچھا ان سب میں میں نے ایک ایک ڈراب بلڈ کا ڈال دیا بلڈ کے اندر وہ ہارمون موجود ہے جس ہارمون کے کنسپریشن میں نے نکالنی ہے صحیح کی بات اب یہ جو ہر ڈبا بنا بنا اس ہر ڈبے کی جو والز ہیں باؤنڈری ہے اس باؤنڈری پہ ہارمون کی انٹی باڈی لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر انٹی باڈی اے بی ون صحیح کی بات اب میں نے چلو اتنا سر ڈبے کی نہیں کیا ہمیں ایک ڈبا کنسیڈر کر لیتا ہوں یہ جی ایک ڈبا ہے اس ڈبے کی جو میں نے بلڈ ڈال دیا بلڈ کے اندر ہارمون موجود ہے ٹھیک ہے اس ہارمون کی انٹی باڈی جو ہے وہ یہاں اس کنٹینر کی دواروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس انٹی باڈی کا نام رکھا ہے ہم نے اے بی ون صحیح کی بات تو جتنا بھی ہارمون ہوگا وہ آکے ان انٹی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب یاد رکھئے گا اس کیس میں ہم انٹی باڈی ایکسیس میں رکھتے ہیں تاکہ جتنا بھی ہارمون ہے وہ سارا اٹیچ ہو جائے صحیح ہے اچھا جی اب ہم نے ہارمون کو اٹیچ کر لیا اس کے بعد ہم پھر ایک اور انٹی باڈی ڈالیں گے جس کا نام ہے اے بی ٹو یہ اے بی ٹو بھی اگزیکٹلی اسی ریسیپٹر اسی ہارمون کو اٹیچ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں انٹی باڈی ایک ہارمون کے خلاف کام کرتی ہیں البتہ اے بی ون انٹی باڈی اس ہارمون کے کسی اور جگہ پر لگی ہوئی ہوگی اے بی ٹو جو وہ کسی اور جگہ پر لگی ہوئی ہوگی صحیح کی بچیس طرح ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس ایک کنٹینر تھا جس کی دباروں پر یہ اے بی ون لگے ہوئے تھے جیسے ہم نے ہارمون ڈالا وہ ہارمون آکے لگ گئے اے بی ون کے ساتھ اب یہ جو اے بی ون انٹی باڈی یہ بھی اسی ہارمون پر لگیا اور اے بی ٹو انٹی باڈی بھی اسی ہارمون پر لگی ہے لیکن اے بی ون کسی اور سائٹ پر لگ رہی ہے اے بی ٹو کسی اور سائٹ پر لگ رہی ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی ہم نے جو بلڈ تھا اس کو ڈالا ایک کنٹینر میں کنٹینر میں اے بی ون انٹی باڈی موجود تھی جن کے ساتھ وہ ہارمون آکے لگ گیا پھر ہم نے ایک اور انٹی باڈی ڈال دی اے بی ٹو اے بی ٹو جی بھی جا کے اسی ہارمون پر اٹیشت ہو گئی پھر ہم ایک اور انٹی باڈی ڈالتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے اے بی ٹری سیدھے کے بات یہ جو اے بی ٹری ہے نا اس کے ساتھ انزائم بھی اٹیشت ہوتا ہے کیا اٹیشت ہوتا ہے انزائم اور یہ اے بی ٹری اے بی ٹو کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے اس اے بی ٹری کی اے بی ٹو کے ساتھ بڑی دوستی ہے واقف کا لی ہے سیدھے کے بات اے بی ٹو کہاں پر لگی ہوگی سہاری بات ہے وہیں پہ لگی ہوگی جہاں پہ آکر پہ ہارمون ہے کیونکہ اے بی ٹو ہارمون پہ لگتی ہے اور اے بی ٹری آکر اے بی ٹو پہ لگ جاتی ہے اور اے بی ٹری کے پاس وہ انزائم موجود ہے جو انزائم اس کو توڑ پوڑ کر سکتا ہے یہ پورا جو کمپلیکس بنایا آپ کے پاس اے بی ٹو اے بی ٹو اس پورے کی توڑ پوڑ کر سکتا ہے صحیح 기억ی بات اب یہ انزائم کیا کرے گا ان کی توڑ پوڑ کر کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دے گا مثال کے طور پر اس نے سو ٹکڑے بنا دی یہ جو کمپلیکس تھا نہیں اتنا بڑا سارا اس کمپلیکس کے اس نے سو ٹکڑے بنا دیئے صحیح کوئی بات تو بات مسئلہ کیا تھا ہمارے پاس ہارمون کی کنسلیشن ہم کیوں نہیں فائنڈ کر پا رہے تھے کیونکہ ہارمون کی کنسلیشن بہت چھوٹی کانٹیٹی میں تھی اب ہم نے کیا کیا ہارمون کے ساتھ ایک دو اور انٹی بڈیز اٹیچ کی ہر ہارمون کو ایک سوڑا سب بڑا کمپلیکس بنایا ٹھیک ہے اور وہ بڑا کمپلیکس بنا کے انزائن کے ملچ سے اس کمپلیکس کو توڑ دیا تو ہر ایک مثال دے رہا ہوں ہر ایک ہارمون کی جگہ سو پرڈکس بن گئی ٹھیک ہے تو ہم نے کنسلیشن انکریز کر لی اب ہم بلڈ میں پرڈکس کنسلیشن کلکولیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے تقریباً کوئی مسائل کے طور پر بارہ سو پرڈکس ہیں ہمارے بلڈ میں ہم کہیں گے یار اس کا مطلب ہے تقریباً بارہ کمپلیکس بنے تھے جن کی بریک ڈاؤن سے یہ بنی ہیں اس کا مطلب ہے ہارمون کے بارہ مولیکیول تھے ٹھیک ہے تو اب یہ بارہ مولیکیول کلکولیٹ کرنا بڑا مشکل تھا بارہ سو پرڈکس کلکولیٹ کرنا بڑا آسان تھا تو ہم ہر ہارمون کو اس کے ساتھ انٹی بڈیز لگا کے ساتھ انزائم پیٹھتے ہیں توڑتے ہیں اور ہم اس کی پرڈکس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تینکیو میں بیری مچ ویڈیو اچھلی شیئے دیو کیجئے کا چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ